اللہ تو کوئیہ آپ نے اس چیز کی اثرات کو اس وقت سے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا جب سے آپ فوج میں شامل ہوئے؟ بلکل میں تو یہی کہوں گا کہ پہلے ہفتے کے اندر اندر مجھے قطعی طور پر یہ حساس ہو گیا تھا کہ میں دوسروں سے مختلف ہوں وہ کیسے؟ پہلے ہفتے میں ہی جب ہم اپنے ابتدائی تربیتی یونٹ میں ایک استقبالیے میں شریک تھے اور ہم لنچ کے بعد کتاروں میں کھڑے تھے اور ڈریل سازنٹ یہ پوچھ رہے تھے کہ کون کس عبادتگاہ میں جائے گا تو آخر میں ڈریل سازنٹ نے بڑے تنزیہ اور تزہیق آمیز لہجے میں کہا کہ کیا کسی کو اسلامی عبادتگاہ میں جانے کی ضرورت ہے تو فوری طور پر عقیدے کی تزہیق کا مظاہرہ ہوا میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور مجھے بڑا دھچکا لگا اور اسے بھی کچھ شرمندگی کا احساس ہوا تو اسے یہ دیکھنا پڑا کہ میں کون ہوں وہ مجھے سب کے سامنے لیا ہمارے اس گروپ میں تقریباً چار سو نئے ریکروٹز تھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسلامی عبادتگاہ میں جاؤ گے میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں وہ مجھ سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کس رد عمل کا اظہار کرے میرا خیال ہے کہ اس نے جس انداز سے یہ بات کہی تھی اس پر وہ کچھ کچھ پشمان تھا اور پھر اس نے فوراں ہی یہ کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ہم کوئی ایسا شخص ڈھونتے ہیں جو آپ کے ساتھ جائے کیونکہ بنیادی تربیت کے دوران آپ کو ہمیشہ کسی کے ساتھ عبادت کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس گروپ میں کوئی دوسرا مسلمان نہیں تھا اور آخر کار اس گروپ میں سے چند افراد نے اس کے لیے حامی بھری اور میرے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا یہ وہ لوگ تھے جو آج تک میرے اچھے دوست ہیں یہ فوج میں میرا پہلا ہفتہ تھا اور مجھے فوج کے بارے میں بلکل بھی علم نہیں تھا وہاں اپنے ابتدائی دنوں میں مجھے اپنے بعض ڈرل سارجنٹس کی جانب سے جس برطاؤ کا سامنا ہوا اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مناسب جگہ پر نہیں ہوں میں اس محول میں خود کو دوسروں سے کچھ مختلف محسوس کرتا تھا تو کیا دوسرے ریکروٹس پر اس چیز کا اثر ہوا؟ بلکل تو کیا وہی کہتے تھے کہ اگر میرا باس جس ریکروٹ کے ساتھ جو سلوپ کرے گا ہم بھی ویسا ہی کریں گے؟ بلکل ایسا کرنا ان کے لیے ایک مناسب بات تھی بظاہر وہاں یہی میار قائم کیا ذا رہا تھا تو کیا کسی امریکی مسلمان کو پریشان کرنا کوئی اچھا عمل ہے؟ بلکل نہیں لیکن اس وقت اس ماحول میں اس جگہ یہ معمول کی بات تھی اور فوج میں اس وقت بھی یقینی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کلوان وہ واحد شخص نہیں تھے جو امریکی فوج میں رہنے کے بارے میں کلی دور پر ایک مختلف احساس رکھتے تھے کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بینل سطور باتوں کو محسوس کیا کم از کم انہوں نے جو اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں مثلاً چیڈ اور آرنل آپ کی باتوں سے مجھے یوں لگتا ہے جسے امریکہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے جبکہ میرا خیال ہے کہ امریکہ اور دنیا دہشت کرتوں کے خلاف لڑ رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سب مسلمانوں کو اسی طرح پریشان کہتے ہیں لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو مسلمان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کم از کم اس حوالے سے مجھے یہی تاثر ملا ہے یہ ہیں زیکری کے ایک اور ساتھی سپیشلسٹ آرنل منڈیز اگر آپ اس بارے میں بات کریں تو یہ چیز گویا بین سطور ہے آپ یہ بات سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کو بنیادی فوجی تربیت دی جا رہی ہے آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک مربوط یونٹ کی طرح لڑیں آپ بھائی چارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ سے جنگ کے دوران اپنے ساتھیوں کی دیکھ بال کے لیے کہا جا رہا ہے اپنی پلاتون اپنے سکوارڈ اور امریکی فوج کا خیال لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے پھر آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو متحد ہو کر ایک دشمن کے خلاف لڑنا ہے اگرچہ ممکن ہے کہ وہ واضح طور پر یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جو دو جنگیں لڑے ہیں ان سے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لڑے ہیں مجھ پر ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ جب یہ لوگ لفظ بینل سطور استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں اس لئے میں نے آرنل سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں ان کی ٹریننگ کا ایک سسٹم ہے جو لوگ شورش پسندوں دہشتگردوں یا آپ انہیں جو بھی نام دے لڑ رہے ہیں وہ ایک مخصوص انداز کا لباس پہنتے ہیں انہیں مسلم عقیدے کے افراد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں اس لئے میں نے بینل سطور باتوں کا استعمال کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ غیر شعوری طور پر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمام مسلمان برے لوگ ہوتے ہیں تو کیا آپ کی خیال میں ان افراد کو مسلمان اکثریت والے ملکوں مسلم اخوانستان اور عراق میں متعین کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کے لئے جاننا ضروری ہے کہ ایک دہشتگرد اور ایک عام مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے بالکل درست اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے جیسے سمجھنا میرے لئے انتہائی دشوار ہے تمام فوجی اس انداز سے نہیں سوچتے لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے فوجی اسلام اور انتہا پسندی کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں وہ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اسی لئے میں نے یہ سوال فورٹ ہود میں کلوان کے کمانڈر کیاپٹن کرسٹفر اراتا سے بھی کیا انہوں نے کہا کہ ہر عقیدے کے گروپس میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم صرف چند برے لوگوں کی وجہ سے کسی پورے گروپ پر ایک لیبل نہیں لگا سکتے کیا آپ کے خیال میں تمام مسلمان دہشتگرد ہوتے ہیں؟ بلکل نہیں یہ چیز اصل میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے فضول خیالات میں سے ایک ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسے مسلمان بہت کم بلکہ بہت ہی معمولی تعداد میں ہیں جو دہشتگرد ہیں یا جنہیں ہم دہشتگرد یا عراق یا افغان فورسز کا مخالف سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں میرا مطلب ہے کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن بلکل اسی طرح عیسائیوں میں بھی ایسے گروپس موجود ہیں عیسائیوں میں ایسے بنیاد پرست گروپس موجود ہیں جنہیں بڑی آسانی سے دہشتگرد خیال کیا جا سکتا ہے تمام اقاعد اور تمام مذہب کے ماننے والوں میں ایسے گروپس ہوتے ہیں جنہیں کچھ لوگ اپنے مقصوص انداز فکر سے یا ایس انداز میں جیسا کہ بچاتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو انفرادی طور پر ایسے انداز سے نہیں دیکھتے اگر آپ ہر مذہب ہر نسل کے لوگوں کے لیے ایک جیسا میار رکھیں بغیر یہ کہے کہ تمام مسلمان دہشتگرد ہیں تو یہ بہت نائنصافی ہوگی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جب دوسرے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اس قسم کا تاثبانہ انداز نہیں اپناتے ہم دوسرے لوگوں کے لیے سٹیرو ٹائپ سے استعمال نہیں کرتے مثلا میری مثال لیں میں اطالوی نسل سے ہوں اور میرے آباؤ اجداد قطار لوگ آئرلینڈ سے تھا لیکن لوگ جب میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو اطالوی یا آئرش لوگوں کے بارے میں پھیلے ہوئے عام روایتی سٹیرو ٹائپ کو سامنے رکھ کر بات نہیں کرتے اللہ 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 موسیقی